آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ ایسے میں گھر کا خرچہ بھلا کیسے چلے گا بھائیہ اگر یہی سوچتے رہے تو یقیناً پھر گزارہ کرنا تو مشکل ہو جائے گا مہنگائی کے اس دور میں جب ہر ایک شہری مہنگے بجلی کے بلوں سے پریشان ہے پٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے اسے یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہوگا کیسے کمائیں گے کیسے کھائیں گے ایسے میں راولپنڈی کے نوجوان علی نے اپنی چلتی پھرتی دکان بنا ڈالی جی ہاں یہ چلتی پھرتی دکان کیسے ہے چار چھوڑے چھوڑے پئیوں پر چلنے والی یہ جو سالون ہے یہاں پر یہ چلا رہے ہیں روڈ پر چلتی ہے پھرتی اور جسے جہاں پر موقع ملتا ہے نظر آتے کہتے ہیں بھائی چلو یہی پر ہی روک کے ان سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں علی یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علی کیسے ہیں علی مجی یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اتنا اچھا یونیک سا آئیڈیا کیسے آیا کہ میں مہنگائی کے اس دور میں ایک سستی اور اچھی سی شاپ اپنی نکال لوں اور بس میرا کوئی ذریعہ موش چل پڑے بسم اللہ الرحمن الرحل میڈم آپ نے پوچھا کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا ایسے آیا یہ اللہ کی طرف سے آیا جی تو جیسے یہ حالات چل رہے ہیں بہت ٹف ٹائم چل رہا ہے میڈم اس ٹف ٹائم میں بہت سٹرگل کی ہے بہت بہت جگہ پر جا کر سٹرگل کی ہے اس سٹرگل میں ہی جا کر بھی یہ اک تھک کر مطلب سوچ آئیے کچھ خود سوچا ہے کہ یار کیا کریں اس ٹف ٹائم میں دکانوں پر بھی کوئی حال نہیں ہے جو دکانوں والے ہیں وہ بچارے خود رو رہے ہیں بل نہیں پورے ہو پا رہے کسی سے ٹھیک ہے کرائے نہیں پورے ہو پا رہے کس ایسے تو اس وجہ سے پھر جب میں نے ان کو دیکھا اپنا دیکھا مدل ایک مسائل کی لڑائی ہی ہو رہی ہے ہر کسی کی ایک مسلمان محمد بندے کی کاروباروں والوں کی سب کی لڑائی ہو رہی ہے کسی سے دیکھا جائے تو تو میں نے پھر زین گھمائی ہے اپنا تھوڑا سا نا سوچا کہ میں نے کہا سب کچھ کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں چائنہ سے بھی کچھ نہ کچھ پروڈیکٹ نہیں آتی کوئی چیز آتی کو برطانی نہیں آجاتے ہیں ایسے کھلونے نہیں آجاتے تو کیوں نہ ہم بھی کچھ کر لیں ساتھ میں کام بھی ہو جائے گا کاروبار بھی چل جائے گا تو کچھ لوگوں کے لیے یہ اہم بھی ہو جائے گی با اس لیے پھر میں نے یہ چیز سوچی تو مشورہ بھی کی ایک دو سے کہ میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں پھر دو چار ہیں دوست دو یار انہوں نے کہا ایسا کر لیں کسی نے کہا ایسے کر لیں میں نے کہا اوکے علی بھائی آپ نے جو یہ دکان سجائی تو بہت سے لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ کہیں جا کے درخت کے نیچے کوئی کرسی لگا لی اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جی چلو ہم اپنی یہ دکان سجاتے ہیں آپ کو یہی آئیڈیا کیوا ہے کہ میں اسی پر ہی بس اپنی یہ اس طرح سے ریڈی پر سارا سیڈ اپ کر لوں بہت اچھے میڈم یہ سوال اپنے اصل کیا جو میرے یہ پلان کا حصہ ہے نا وہ سوال یہ ہے میں نے دیکھا تھا کہ درخت کے نیچے بھی لوگوں نے یہ چیز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی مصیبت کے مارے ہیں شاید دکان نہیں فور کر سکتے میری طرح ہی ٹھیک ہے تو جب میں نے ایسا کچھ کرنے کے لیے کیا سوچا نا تو اس میں نا مشکلیں تھوڑی سی پیدا آتی ہیں بعض بندے نہیں لگانے دیتے کسی بھی جگہ پر نہیں لگانے دیتے ہیں اگر کوئی لگانے دے رہے تو پھر وہ کرسی وہ پھٹا اٹھا کر بھی کوئی جگہ سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو اپنی حفاظ میں رکھنا پڑتے ہیں وہ بھی جگہ پھر نہیں دیتا کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے بھی وہاں سے یہ چیز نوٹ کی میں نے کہا کیوں نہ کچھ ایسا ہو کہ یار یہ اس کو جہاں دل کرے لے جے بندہ گھر سے نکالے باہر کام کرکا مزدوری کما کا تو واپس آجے اپنے گھر لے آئے ٹھیک ہے اگر کوئی کہہ رہے تھا یار یہاں نہ لگا ہو وہاں نہ لگا ہو تو اگلے چونک پر لے جے کسی کی کوئی بات نہ سننی پڑے تو اس چیز کے لیے پھر میں نے سوچا ہے میں نے کہا یہ ویل چیئر کے اوپر ہی ہو سکتا ہے یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو کہیں پہ کیونکہ ایک سر جب دکان کہیں پہ ڈلتی ہے چاہے وہ چھوٹا سا کھوکھا لگا دیا تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی انتظامی آ رہی ہے کبھی کوئی انتظامی آ رہی ہے دکان وہ ختم ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ دکان پھر شہر بھر میں چلتی پھرتی ہے کیا صرف پورے پنڈی میں چلتی ہے یا کچھ مخصوص علاقے جی جی یہ پنڈی کے مخصوص علاقے ہیں وہاں چلتی ہے باقی اس کے علاوہ میرا ہوتا ہے ہوم ڈلیوری ٹائپ کام ٹھیک ہے اسی سے نمبر لیے ہوں کسٹومر نے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اسلامہ بار میں بھی ماشاءاللہ جو جی ریوان مرکز ہے وہاں بھی میرے کلائنڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہوم ڈلیوری بھی کر لیتا ہوں ہوم ڈلیوری کے بات کریں تو پھر میں پورا اسلامہ بار پنڈی گھومتا ہوں تو آپ اپنی دکان ساتھ لے جاتے ہیں دکان ساتھ نہیں لے کر جاتا دکان اسی ایریہ میں میں رکھتا ہوں اچھا اسی ایریہ میں پھرتے پھرتے یہ ہیں چار پانچے محلے ہیں لیاقت باہ کے ساتھ ساتھ جو لگتے ہیں ٹھیک ہے صدر تک ہو گیا مریڈ چونک تک ہو گیا یہ سسریہ چونک ہو گیا پیچھے آریہ محلہ ہے یہاں ہو گیا اس ایریہ میں ماشاءاللہ کسٹومر بنے ہوئے ہیں تو ان میں میں گھومتا بھی تو یہاں تک میں ریڈی لے کر جاتا ہوں پنڈی والوں کی تو موج موجے لگے ہیں ایسا یہ کسٹومر بھی ہیں ان کے ساتھ پنڈی والوں کی موجے لگ چکی ہیں اس دکان کی بات ہے کتنی موجے لگی ہیں کافی زیادہ موجے لگی ہیں اچھا آپ بھی یہاں پر آئیں آپ نے آکے فوراں سے اس جو بار بار شاپ ہے چلتی پھرتی ایک جو سالون ہے اس کو اپروچ کی ہے کیا سوچ کے اپروچ کیا مطلب بہت ساری اور بھی ہوتی ہیں کہ آپ کی درکھتے نیچے بیٹھ جو کیا فیسینیٹ کیا کیا میں نے دیکھا ہے میں آرہا ہوں رستے سے انہوں نے درہت کی جہاں میں لگائی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میرا ٹائم قیمتی ہے تو میں سوچتا ہوں ادھر ہی گاڑی روکی ہے میں نے میرا میں نے کٹنگ کرنی شروع کر دے یعنی کہ علی بھائی نے جو ہے وقت کی بچت کر دیا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ اس میں لاغت کتنی آئی ہے اچھا تا لگائی ہے یہ پوشنگ کروائی ہے نیچے سے سیٹر کر آیا ہے تو اب تک میرا پچاس ہزار سے کوئی دو چاہزار اوپر آگیا ہے پچاس ہزار سے کچھ پیسے اوپر کسی نے سپورٹ بھی کیا یا خود جمع کیے پہلے اتنے پیسے کتنا عرصہ لگا اس چیز کو پورا یہ سیٹ اپ لگانے میں یہ سیٹ اپ لگانے میں سپورٹ کی ہے بالکل کی ہے سپورٹ میں رات کو ایک پار ٹیم کام کرتا ہوں ڈیوٹی کرتا ہوں شو بیز میں وہاں بھی میں تھوڑا سا جو ہے نا موڈلز وغیرے اکٹرز وغیرے ان کو تیار وغیرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے شو بیز میں شریف میں پھر تھوڑا سا دانسنگ بھی کر لیتا ہوں میں یہ بھی میں شو کر رہی دوں آپ کو پار ٹیم میں مطلب ٹیلنٹڈ ہے یہاں پہ جو ہے وہ بال بناتے ہیں امید ہے کہ آپ کے کسٹمر ناراض نہیں رہے ہوں گے کہ ہمارا جو اتنا وقت لے لیا ہے اور باتیں کر رہے ہیں بلکل ان کا بھی کام ہوگا لیکن یہ بھی ٹیلنٹ ہے جی کہ پار ٹائم میں جو ہے ڈانس بھی کرتے ہیں سنگنگ کا بھی شوق ہے جی سنگنگ کا بھی شوق ہے یہاں پر ہم آپ سے ڈانس تو کروا نہیں سکتے تھوڑا سا گا کے بھی بتا بتا دینا تھوڑا سا کچھ گن گنا لیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کتنا چھگا دیں گانے میں اتنا خاص میری تو باقی یہ ہے کہ میں پھر گانا تو نہیں گاؤں گا میں اپنے مولا کی تعریف میں کچھ کہوں گا جسے میں مانتا ہوں دل سے جس کی کرم نمازی سے سب کچھ ہے اللہ نبی اور اہلِ بیت میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے ماشاءاللہ آواز بھی بہت اچھی ہے اور یہاں سے کہوں گی کیمرمنٹ سے ذرا تھوڑا سا ادھر آئیں کب سے ہم دکھا رہے ہیں کہ اچھا کسٹمر یہاں پہ بیٹھا ہوئے لیکن یہاں اس جانب جو ہے پورا سامان پڑا ہوا ہے بہت اچھا سائٹ اپ لگایا ہوا ہے اور مہنگائی کے اس دور میں یقیناً بہت مشکل ہے بڑا چیلنجنگ ہے کہ آپ اپنا کوئی بزنس ٹارٹ کریں دکان کھولنا خاص طور پر بہت زیادہ ایک جو ہے چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ شاید تھوڑے تھوڑے ناراض ہو رہے تو علی بھائی نے فوراں سے جو ہے ابھی وہ ان کا ہیرکٹ کرنا شروع کر دیا ہے ان کے بال سیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ جو ہے ان کا موڑ نہ بگڑے اچھا علی بھائی آخر میں یہ بتا دیجئے کہ اس کے علاوہ مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا اس دکان ہی کو مزید آگے چلائیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میڈم جو میری دینی خواہش ہے کہ بس اللہ پاک مجھے اتنا سرمایہ دے دے کہ دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکوں ٹھیک ہے شادی ہو جائے ان کے زندگی اس میں اچھی سے زندگی گزار سکوں اس کے بار معلق اگر مجھے اتنا دیتے ہیں تو میں بس لوگوں کی خدمت کروں میری یہ جنمن خواہش ہے اور یقینا اللہ پاک ہی وسیلے بناتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو ہنر کی بنیاد پہ آپ کبھی بھی لائف میں ناکام نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ہنر ہے تو کامیابی یقینا آپ کی قدم چومے گی اور یہاں پر یہ علی نے ثابت کیا ہے اور بیٹھے بٹھا ہے ان کو یہ آئیڈیا آ گیا کہ بھائی مہنگائی کے اس دور میں جب ہر انسان رو رہا ہے تو ہم نے رونا نہیں ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ آپ بیکار بلکل بھی نہیں ہیں